بریٹن کی مہارانی الیزابیت کا کل چھیانوے سال کی عمر میں ندھن ہو گیا الیزابیت ستر سال سے زیادہ وقت تک بریٹش راجگدی پر بیٹھیں یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے ان سے زیادہ وقت تک صرف فرانس کے راجہ لوی چونوے نے بہتر سال تک راج کیا تھا مہارانی الیزابیت صرف اپنے لمبے شاسن ہی نہیں بلکہ کئی پرانی پرمپراؤں کو توڑنے اور نئی پرمپرائیں شروع کرنے کے لیے یاد کی جائیں گی بھارت سے بھی ان کا خاص رشتہ رہا ہے وہ تین بار بھارت دورے پر آئیں آزاد بھارت میں پہلے پردان منطری جوہلہ نہرو سے لے کر موجودہ پردان منطری نرے نرمودی تک سے وہ ملاقات کر چکی تھی ان کے سمان میں بھارت میں بھی گیارہ ستمبر کو ایک دن کے راج کی شوک کا اعلان کیا ہے ستر سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا دنیا میں جانے کتنی اُتھل پُتھل ہو گئی جانے کتنی جنگیں ہو گئے جانے کتنے تخت و تاج دھرا شائی ہو گئے لیکن اگر کچھ جس کا تس رہا تو وہ تھا انگلینڈ کا راج سنگھاسن اور یہ تاج جو ستر سالوں تک مہارانی ایلیجابیت دویتی کے سر پر پوری شان سے قائم رہا ایلیزابیت نے جب راجگدی سمحالی تو ان کے سامنے برٹش پردان منطری ونسٹن چرچل تھے ستر سال بعد برٹش پی ایم لیز ٹرس نے جب یہ کورسی سمحالی تب بھی راج سنگھاسن پر ایلیزابیت ہی تھی بطور بٹین کی مہارانی ایلیزابیت نے 1969 میں امریکی راشترپتی آئیزہ ناؤر سے ملاقات کی تو قریب ساٹھ سال بعد امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ سے بھی وہ ملی 1961 میں بھارت کے پہلے پردان منطری پنڈت جوہرلال نہروں نے برٹین کی مہارانی ایلیزابیت سے ملاقات کی اور قریب ستاون سال بعد پردان منطری ناریندر موڈی جب برٹین کی مہارانی سے ملے تب بھی وہ ایلیزابیت ہی تھی مہارانی ایلیزابیت کو ہن کی آجیوان نیشتہ سمارفت اور کتویر سی با کے لئے یعنی تکیمم بارات کومنگلز کے دشو پھوری دنیا میں یاد کیا جائے گا ستر سال لمبے راج کے بعد ایلیزابیت دنیا کو الویدہ کہہ چکی ہیں راجے مہاراجے اور مہارانیا تو اس سنسار میں بہت آئے بہت گئے لیکن ایلیزابیت دویتی کو اگر سنسار یاد کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ہے ان کی وہ شخصیت جس میں مہارانی والی گریما تو تھی لیکن انسانی جذبات کے وہ تمام پہلو بھی لوگوں نے دیکھے جو عام طور پر راجہ رانیوں کے قصوں میں سننے یا دیکھنے کو نہیں ملتے جیسے کی یہ تصویریں جس میں ایلیزابیت اپنے بچوں کے ننہی عمر کے پلوں کو کیمرے میں قید کرنے میں مشغول ہیں یہ تصویریں بھی مہارانی کے بھیتر کے انسان سے دنیا کو روبرو کراتی ہیں ایلیزابیت سڑک پر کھڑے عام لوگوں کا دور سے ابھیوادن کرنے کی بجائے پاس جا کر ان سے ملتی ہیں ہاتھ بلاتی ہیں پھول سویکار کرتی ہیں اور بدلے میں شکریہ کہتی ہیں اور یہ تصویریں بھی بریٹین کی مہارانی کے بھیتر کے اس انسان کا پریچے دیتی ہیں جب وہ بھارت دورے میں جلیاں والا باگ پہنچ کر انگریزی سرکار کے ہاتھوں مارے گئے سیکڑوں لوگوں کو شردھانجلی دیتی ہیں اور بریٹیش حکومت کے اس کالے ادھیائے کو دکھد ادھارن بتانے سے کتائی نہیں ہچکتی ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ بریٹیش راج کا سورج کبھی است نہیں ہوتا لیکن دوسرے وشویدھ میں پست پڑنے کے بعد جب بریٹین کا سورج است ہونا شروع ہوا ایسے ہی دور میں ایلیزابیت کو انگلینڈ کی راجگدی ملی مہارانی ایلیزابیت کا اصل نام ایلیزابیت ایلیکزنڈرا میری تھا پتہ اور انگلینڈ کے کنگ جورج چھٹے کی موت کے بعد انہیں مہارانی بنایا گیا ایلیزابیت دویتی کے طور پر بریٹین کی مہارانی کا اعلان چھے فروری انیس سو باون کو ہی کر دیا گیا تھا لیکن آپچارک طور پر ان کی تاج پوشی دو جون انیس سو تیرے پن کو ہوئی ان کی پہچان دنیا کے کسی بھی سنگھاسن پر سب سے لمبے عرصے تک راج کرنے والی مہارانی کی ہے اس کے علاوہ دنیا میں بہتر سال تک سب سے لمبا شاسن کرنے والے فرانس کے راجہ لوی چودہوے کے بعد ستر سال کے شاسن کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر ہیں ایلیزابیت نے جب بریٹین کی گدی سمحالی اس وقت کا بریٹین کچھ اور تھا دوسرے وشویدھ میں بھاری خرچ اور نقصان اٹھانے کے بعد بریٹین کے سامنے ارث ویوستہ کو پھر سے پٹری پر لانے کی چنوٹی تھی کئی طرح کی کٹاؤتیوں کا دور چالو تھا ایسے دور میں ایلیزابیت کی تاج پوشی پورے شاہی تام جھام سے کی گئی اور پوری دنیا میں اس کا سیدھا پرسارن بھی کیا گیا لہٰذا مہارانی کے تاج کو پہلی چنوٹی اپنے ہی دیش میں ملی تکالین بریٹیش پردان منتری ونسٹن چرچل تاج پوشی کے شاہی کارکرم کے خلاف تھے ان کے مطابق یہ کارکرم فضول خرچی تھا چرچل کے مطابق اس کے لائیو پرسارن کی بھی ضرورت نہیں تھی لیکن انگلینڈ کے سامنے چنوٹیاں خرچوں سے کہیں آگے اور کہیں زیادہ تھی دنیا بدل رہی تھی اور یہ سچ انگلینڈ کے ساتھ انگلینڈ کی مہارانی کو بھی سویکار کرتے ہوئے آگے بڑھنا تھا 1953 میں جب ایلیزابیت مہارانی بنی تب تک برٹین کا رسوک وشو شکتی کا نئی رہ گیا تھا دوسرے وشویدھ میں جاپان کو روند کر امریکہ نے خود کو نئی مہاشکتی کے طور پر پیش کر دیا تھا سٹالین کے راج میں روس سامیواد کے نئے سامراج کو مضبوط کر رہا تھا تو ماؤت سے دونگ کی اگوائی میں نئے چین کی عبارت لکھی جا رہی تھی اور ادھر قریب دو سو سالوں کی گلامی کے بعد بھارت نہرو کی اگوائی میں اپنا الگ بھوش گڑ رہا تھا جن دیشوں کے ساتھ انگلینڈ کو نئے سرے سے سمبند ہتائی کرنے تھے ان میں سب سے مہتپون تھا بھارت دو سو سالوں میں بھارت سے اکوت دھن دولت لوٹنے والے برٹین کے پاس اب نہ تو پہلے جیسی طاقت بچی تھی نہ خزانہ کومن ویلتھ میں شامل ہونے کے باوجود بھارت نے کئی اپنیویشوں سے اُلٹ برٹش مہرانی کو راج پرمخ کا درجہ بھی نہیں دیا تھا ایسے محول میں کوین ایلیزابیت نئے رشتوں کی نئیو ڈالنے 1961 میں پہلی بار بھارت دورے پر آئیں یہ آزاد بھارت میں برٹش شاہی پریوار کا پہلا دورہ تھا ڈلی کے پالم ائرپورٹ پر بھارت کے پہلے راشترپتی راجند پرساد اور پہلے پردھان منتری جوہرلال نہرو اور اپراشترپتی ڈاکٹر رادہ کرشن ان کی اگوانی کرنے پہنچے تھے بھارت کے پہلے دورے میں مہارانی ایلیزابیت بھارت کے گرتندر دیوست سمارہو کا حصہ بنے راج گھاٹ کا دورہ کر وہ بھارت کے راشترپتا مہاتمہ گاندھی کی سمادھی پر شردھانجلی دینے بھی گئیں پریوار کے ساتھ ایلیزابیت نے تاج محل کا دیدار کیا اس کے علاوہ شاہی پریوار نے بمبئی بنارس جائپور سمیت کئی شہروں کا دورہ کیا یادگار کے طور پر بھارت سرکار نے ایلیزابیت کو کتب منار کا موڈل تحفے میں دیا تھا پہلے دورے کے قریب 22 سال بعد ایلیزابیت ایک بار پھر بھارت لوٹی تاب یہاں پر سیاست دانوں کی نئی پیڑھی کا راج شروع ہو چکا تھا مہارانی کو نیوتہ بھیجا تھا راشترپتی گیانی جیل سنگھ نے اور 22 سالوں بعد بھارت کی پردھان منتری تھیں پنڈت جوہرلال نہروں کی بیٹی اندیرا گاندھ 1983 میں ایلیزابیت کومن ویلڈ کی بیٹھک کے لیے بھارت آئیں تھیں اس دوران انہوں نے مدر ٹیرسا سے بھی ملاقات کی تھی اور انہیں order of the merit کی اپادھی سے نوازہ تھا قریب 14 سال بعد مہارانی ایلیزابیت بھارت کے تیسرے اور آخری دورے پر آئیں سال تھا 1997 یعنی بھارت کی آزادی کی پچاسویں ورشگانٹ ایلیزابیت کا سواغت تتکالین راشتپتی کی آر نارانین نے کیا مہارانی نے بھارت میں کئی دھارمک جگہوں کا دورہ کیا اور اسی سلسلے میں وہ سوڑ مندر بھی پہنچیں ایلیزابیت ایسا کرنے والی برٹش شاہی پریوار کی پہلی صدہ سے بنی سوڑ مندر میں جاتے ہوئے انہوں نے بھی آم شدھالووں کی طرح پیاروں سے جوتے اتار دیے تھے سوڑ مندر یاترہ میں ایلیزابیت نے جلیاں والا باغ نرسنگ ہار کو یاد کیا 1919 کے نرسنگ ہار میں مارے گئے لوگوں کو شدھانجلی دی اور جلیاں والا باغ کانڈ کو دکھت ادھارن بتایا ایلیزابیت بھلے ہی بھارت کے دورے پر تین بار آئی ہوں لیکن بھارتی نتاؤں سے لندن میں ان کی برابر ملاقات یں ہوتی رہی پورو پی ایم موہن سنگ اور نریندر موڈی بھی ان سے بنک کنگم پیلیس جا کر ملاقات کر چکے ہیں پی ایم موڈی کی ایلیزابیت سے دو بار ملاقات ہوئی پہلی بار 2015 اور دوسری بار 2018 میں اس دوران مہارانی نے پی ایم موڈی کو ہاتھ سے بنا ہوا خاص سوٹی کپڑا بھی 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 کپڑا مہارانی کو ان کی شادی کے موقع پر مہاتمہ گاندھی سے بھی ملا تھا مہاتمہ گاندھی کے دور سے نریندر موڈی کے دور تک ہندوستان کو دیکھنے سمجھنے والی مہارانی کے سامنے دنیا کیسے بدلی ایسے سمجھ 1953 سے اب تک خود برٹین میں پردھان منتری کے طور پر 16 چہرے بدل گئے امریکہ میں تب سے اب تک راشتر پتی کے طور پر 14 چہرے بدل گئے اور بھارت میں پردھان منتری کے طور پر 12 چہرے بدل گئے لیکن مہارانی ایلیزابیت اپنی راج گدی پر قائم رہی ایلیزابیت کو گھرسواری کا بہت شوق تھا یہ کلا انہوں نے 6 برس کی عمر میں ہی سیکھ لی تھی اور مہارانی بننے کے باد بھی انہوں نے گھوڑے پر بیٹیش شاہی فوج کی سلا ملی تھی بعد میں بھی کئی موقعوں پر وہ گھڑسواری کرتے دیکھی گئی ان کی یہ تصویریں ان کے پریوار کے ساتھ پوری دنیا آج بھی بڑے چاو سے دیکھتی ہے ایلیزابیت کو اس مہارانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو انگریزی راج گھرانے کو کلے کی چار دیواری کے رہسیوں سے باہر نکال کر آم جنتہ کے بیچ آم لوگوں کی طرح لے کر آئیں انہوں نے بدلتے وقت کے ساتھ قدم تال کرتے ہوئے راج دربار کے کئی پرانے روازیوں کو ختم کیا آم لوگوں سے جڑاؤ بڑھانے کیلئے انہوں نے شاہی پریوار پر ایک ڈاکیومنٹری بنانے کی اجازت بھی دی جس میں پریوار کے سدسیوں کو گھرے لو کام کرتے بچوں کے ساتھ وقت بٹاتے اور کرتے دکھایا گیا تھا بریٹش سرکار کے کئی لوگوں نے اس ڈاکیومنٹری پر اعتراض جتایا تھا لیکن انگلینڈ کے عام لوگوں کو یہ ڈاکیومنٹری کافی پسند آئی 1977 میں جب مہارانی کی تاجپوشی کی 25 سالگیرہ منائی گئی تو لوگوں نے دھوم دھام سے جشت منائی تھا ایلزابیت نے لیگ پرانے جلموں پر بھی انہوں نے افسوس جتایا 90 کے دشک میں انہوں نے شاہی محل بگگنگم پیلیس آم لوگوں کے لیے کھول دیا اور اپنی اور اپنے پریوار کی آمدانی پر ٹیکس دینے کا اعلان کیا مہارانی کی اسی چھوی کی بدولت دنیا بھر کے دیش انہیں توپوں کی سلامی کے ساتھ شرد تک نوٹوں پر رانی کا فوٹو ہوتا تھا لیکن اب برٹین کے نئے راجہ کینگ چارلز کی تصویر چھپے گی سرکاری آدیش وں کے اپنے شاسن میں گھڑی تھی اسی کے مطابق تیس سال پہلے ایلیزابیت نے کہا تھا جب میں 21 برس کی تب ہی میں نے خود کو جنت کی سیوہ کے لیے سمر پت کر دیا تھا اس وقت میں نے بھگوان سے یہ ذمہ داری نبھانے مدد مانگی تھی وہ میرے بچپن کے دن تھے جب مجھے صحیح غلط میں زیادہ فرق نہیں پتا تھا لیکن جو وعدہ میں نے اس وقت کیا تھا اس پر میں آج بھی قائم ہوں اس کے ایک بھی شب سے میں پیچھے نہیں ہٹی ہوں